بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گھو ساوائنس عزیز آنے محترم آج ہم نئی اپ ڈیٹ آپ کو دیں اپ ڈیٹ کیا ہے بسکلی کل رات کو مومن ملک صاحب جو ہیں وہ لائیو آئے اور لائیو آنے کے بعد انہوں نے کافی ساری چیزوں کے اوپر سے پردہ اٹھایا اور کچھ شکوے شکایت بھی کیے کچھ باتیں ایسی تھی جو ہم لوگ کافی دنوں سے کہہ رہے تھے لیکن کیا ہے کہ لوگ ہماری زبانیں بند کرانے کی چکر میں پڑے ہوئے تھے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کل مومن ملک صاحب نے خود ڈیریکلی اور انڈیریکلی دونوں طریقے سے وہ باتیں کہیں ٹھیک ہے کچھ سوالات تھے جو میں ایک عرصے سے کر رہا تھا بلاخر کل مجھے اس کا جواب مل گیا ایسے چند دن پہلے جو ہے وہ اس کا جواب میں نے خود بھی دے دیئے تھا کیونکہ ہمیں ہماری جیسے پینات پہ بہنیں ہندوستان سے آتی ہیں انہوں نے گائیڈ کیا تو وہ چیز کافی ساری وہاں سے بھی مجھے کلیر ہوئی اور یہ مومن ملک صاحب نے کل اپنے کیا کہتے ہیں لائف سیشن میں بتا دیئے کہ آخر ہیدر کے ویزے کے حوالے سے جو اپ ڈیٹس ہیں آئے گا کس طریقے سے آئے گا اسلام آباد کیوں آئیں گے وہ ساری چیزیں کل انہوں نے خود سے بتا دی اچھا اب میں آپ لوگوں کو یہاں پر کچھ چیزیں جائے وہ واضح کرتا چلوں گا کہ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو میں پہلے تو آؤں گا وہاں پر ٹھیک ہے کہ جو ہم لوگوں کو خاص طور پر مجھے اور شاید بھائی کو جنہوں نے ٹرول کرنے کے مطبع ایک کوشش کی بہت زیادہ ہم لوگوں کو دی فیم کیا تو ان لوگوں کے لئے کل ایک بہت بڑا میسیج مومن ملک صاحب نے دے دیا ہے نام لیے بغیر کیونکہ ایسے کچھ اناثر ہیں جو مجھے اور کیا کہتے ہیں شاہد بھائی کو جو وہ صحیح بات کرنے پر سچی بات کرنے پر جو وہ ٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کل میسیج واضح طور پر مل گیا ہے جو دعوے کر رہے تھے کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے وہ بھارت سے ہیں یا پاکستان سے ہیں وہ میں نہیں ڈسکس کروں گا لیکن اکل مند کو اشارہ کافی ہے تو ان لوگوں کو کل میسیج دے دیا گیا ہے اور ساتھ میں ان لوگوں کو بھی میسیج دے دیا گیا ہے جو یہ حرکت نہیں کرتے کہ یعنی کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے اول طرح اخلاقی طور پر یہ بات سب کو ذہن نشین ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اتنا سنسیٹیف کیس چل رہا ہے یا ایک ایسی کامن نارمل کیس بھی اگر آپ رپورٹ کر رہے ہیں کوئی ایسی لوکل کوئی چھوٹا موٹا کاؤز ہو یا کوئی بہت بڑا سانحہ ہو اس کو آپ اگر رپورٹ کر رہے ہیں یا اس کے اوپر اپنے تجزیہ دے رہے ہیں یا نیوز دے رہے ہیں تو غلط خبریں نہیں پھیلائیے کیونکہ اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ پبلک ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس کافی ساری چیزیں آتی ہیں کہ یا اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا وہ تو یوں کہہ رہا ہے لوگ پوری ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لوگ پوری ویڈیوز دیکھنے کے بجائے کیا کرتے ہیں کہ اوہو یہ ہے اچھا صحیح یا تھمنیل دیکھ کے جو وہ پوری ویڈیو کا مطلب نکال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ویڈیو میں اینڈ تک جڑے رہا کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیا کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نبا کے آل پہ کلک کر دیں پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد نیچے کمنٹ کیجئے گا اس سے پہلے کوئی کمنٹ نہیں کیلے گا کیونکہ آپ اپنے مرضی کا پوائنٹ مطلب جو ابھی سامنے آ رہا ہے تو وہ دیکھ کے اس کے اوپر آپ کمنٹ کر کے ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں یہ ایک غلط بات ہے کیونکہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں اتنے ریسرچ کرتے ہیں کئی مرتبہ ریکارڈنگ کر کے پھر اس کو کینسل کرنا پڑتا ہے تو آپ محنت کو کم از کم پورا ہو جانے دیا کریں ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹی خبریں پھیلانے ہیں ان کو کل اندیاں دے دیا گیا کہ بھائی اب آپ لوگ اس قسم کی کوئی رومر نہیں سپریڈ کریں گے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا ایک تو مومن ملک ہے یا غلام حیدر ہے یا میں ہوں یا کوئی بھی ہے یا آپ ہیں تو ہم سب کی جو ساتھ ہے وہ خراب ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن کیس لڑنے والے کے جو انہیں لائف وہ اجیرن ہو کے رہ گئی ہے کہ یار میں کیس لڑوں یا ان لوگوں کو آگے جواب دیتا رہا ہوں تو یہ چیز اور جو لوگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ مومن ملک نے کہا دیا ہے بھائی جیزا آ گیا مومن ملک نے کہا دیا سیمت جیل چلی گئی ڈیپورٹ ہو گئی اس قسم کے آج ہو جائے گی کل ہو جائے گی اور پھر اس قسم کی باتیں کی جاری ہوتی ہیں تو یہ ساری فضولیات ہیں ان کے اوپر کانی دھرا کریں ٹھیک ہے اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کل ہو گئی ہے تو میرا خواہد میں اب ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیا میں اتنے دنوں سے جو ہے وہ اتنے مہینوں سے میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک محاذ کھل گیا ہے تو اس پر جنگ کرنا فرض بن گیا ہے ٹھیک ہے نا یہ کوئی جہاد نہیں ہے کیونکہ بیسکلی جہاد تو ہے جہاد اس طریقے سے ہے کہ ہم سچ بتا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اُلٹا اس کو ہمیں کاؤنٹر کر رہے ہو تو یہ ہماری طرف سے تو یہ کہ سچ اور حق جو بھی بیان کرے گا تو وہ جہاد کلائے گا چاہے وہ ہے کہ ہندو کرے چاہے مسلم کرے کرسٹین کرے سکھ کرے کوئی بھی کرے تو سچ کے راستے پہ ہمیشہ چلنا چاہیے جھوٹ بول کے آپ کو ویوز بہت اچھے مل جائیں گے لیکن قیامت کے دن یہ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا یہ نہیں سوچی گا کہ اللہ تعالی یوٹیوبر کا حساب نہیں لے گا ٹک ٹاکرز کا حساب نہیں لے گا آپ نے غلط خبر آگے پھیلائی ہے اس غلط خبر کی بھی پکڑ ہوگی کیونکہ آپ کی اس غلط خبر سے ہزاروں دیکھنے والوں میں سے ایک بندہ بھی اگر بھٹک جاتا ہے تو اس کے رسپونسبل آپ ہوں گے اور اس کی زندگی میں جتنے وہ پھر اس کے حساب سے جنم کرے گناہ کرے یا کسی سے بدزن ہو کے بیٹھ جائے تو وہ ساری زندگی کا اس کا جو بھی ہوگا عمل اس میں آپ برابر کے شامل ہوں گے یا آپ سب سے زیادہ گناہگار اس میں ہوں گے یہ بات یال رکھیے گا اچھا سیکنڈ چیز یہ کہ مومن ملک صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی کوئی بھی کوئی بھی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ یوپی پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہریانہ میں کیس شفٹ کرانے کے لیے میں کاروائی شروع کرنے والا ہوں تو کرنے والا ہوں is other thing اور کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں other thing تو کوئی بھی اس خبر کو جائے وہ double dose کر کے جو ہے نا وہ یا boost بلا ہو جا کے کر کے اس کو الٹا نہیں کرے ٹھیک ہے سیکنڈ تھرڈ چیز یہ ہے کہ ہیدر کے ویزے کے حوالے سے کل انہوں نے بتایا کہ انڈیا سے جب ویزا اس کا اپروف ہو جائے گا تو وہ خود اگر پاکستان میں کیا کہتے ہیں ہائی کمیشن ہے وہ نہیں ہیدر کو ویزا دے گا تو وہ یہاں پر آ کے ان سے پوچھیں گے بھئی کیا وجوہ آتے جب گورمنٹ نے دے دیا ہے یہاں سے ویزا جو ہے وہ issue کر دیا ہے یا اپروفل دے دیا ہے تو آپ اس کے اوپر step کیوں نہیں لگا رہے ہیں اور وہ جو بھی requirement کریں گے تو اس کو پورا کر کے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ہیدر کو خود لے کے جائیں گے یہ وہ چیز ہے جو ہم اتنے عرصے سے سمجھنے کی کوششیں کر رہے تھے اور سوالات کر رہے تھے ٹھیک ہے جس پہ ہم لوگوں سے لوگوں نے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ محاص کھول کے بیٹھ گئے اور نہیں یہ تم کون ہوتے ہو یہ کون ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے تو یہ چیزیں clear ہو گئیں یہی basicly ہم جاننا چاہ رہے تھے اچھا اب رہی سیما حیدر کے حوالے سے بات کہ سیما حیدر جو اس کے جو راتوں کو گھوم رہی ہے اس کو گاڑیاں لے کے گھوم رہی ہیں یا وہ فلانی جگہ چلی گئی دمکانی جگہ یہ ساری چیزیں فضولیات ہیں پلیز اس قسم کی جو خبریں کوئی بھی دے رہا ہے چاہے وہ انڈیا سے ہے چاہے وہ پاکستان سے ہے پلیز میں نے ابھی سٹارٹ میں کچھ باتیں کہیں ہیں وہ ذرا سمجھ لیجئے گا تو آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گا جھوٹی خبریں پھیلانا بند کیجئے ٹھیک ہے اچھا اور مزید چیز یہ کہ مومن ملک نے کہا ہے میرے حساب سے کوئی میرا نام لے کے کوئی بھی جھوٹی خبریں نہیں پھیلائے گا یہ چیز یہ بھی کلیر ٹھیک ہے اب اس کا اے پی سنگھ کا اور مومن ملک کا جو وہ ہے کیس تھا اس کی آج سنوائی ہے اس کے اوپر کیا ریزرٹ آتا ہے وہ میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی اچھا پوزیٹیو ہی ریزرٹ آئے گا یا پھر اس پر ڈیٹ ملے گی یہ ہم پریڈکشنز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ کچھ ڈیٹ ملے گی یا مل گئی ہے وہ میرے پاس میں نے کہا تھا کہ خبر دیکھیں وہ کوئی میرے پاس نیوز آئی ہے میں اس کی ریسپونسیبیلیٹی نہیں لیتا کہ وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے تو وہ چیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اسی طریقے سے وہ آج بھی میرے چینل کے اوپر ویڈیو پڑھی گئے اس کو دیکھ لی لے گا بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا یعنی کہ آج والے کیس کی کل مجھے خبر دے دی گئی تھی اور یہ امیزنگ بات ہے برحال بہت سارے کیسز ہیں جو سائیڈ میں چل رہے ہیں جس کے اوپر تو وہاں پر ان کے جو اپوائنٹڈ وکلا ہیں تو وہ وہاں پر جائے وہ ان کے بہاب پر کیسز لڑ رہے ہیں جو ایک ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب جیسے پاکستان کے اندر ایک کیس ہوا تھا جس میں جائے وہ کیا کہتے ہیں جبران ناصر صاحب یہاں کیسز لڑ رہے تھے لیکن وہ جو اکیوز تھے وہ جائے وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر ان کے بہاب پر احمد شیڑ جڑ صاحب نے وہ کیس لڑا تھا اور اس کو پہلی ہی سنوائی میں جو ہے وہ وہاں سے انصاف دلا کے انہوں نے بھیجیا تھا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہر اسٹیٹ میں جا کے جو ہے وہ کیس نہیں لڑ سکتا کیونکہ اس میں انرڈی ویسٹ ہوتی ہے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور فیولز ہے زائرے کے پیسہ ہے وہ سب چیزیں تو وہ مینٹلی تھکاوٹ ہو جاتی ہے جسمانی تھکاوٹ ہو جاتی ہے اس چیز کو آپ لوگ سمجھئے ٹھیک ہے تو وہاں پر دوسری جو جہاں جہاں پر یہ کیسز چل رہے ہیں کہیں مومن ملک صاحب جہاں خود اپیر ہونا ہوتا ہے وہاں خود اپیر ہو جاتے ہیں جہاں پر وہ نہیں جا سکتے تو وہاں ان کے جو جونئرز ہیں یا ان کے اسسسٹنٹس ہیں تو وہ وہاں پر جا کے کیسز لڑتے ہیں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گی ٹھیک ہے اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مومن ملک جو ہے ان کا لائسنس منصوب ہو چکا ہے یا مومن ملک جو ہے وہ کیس نہیں لڑ رہے بلکہ کوئی اور لڑ رہا ہے تو یہ بات آپ لوگوں کو میرا خواہد میں اب کیلئر ہوگی ہوگی کہ مومن ملک کا لائسنس کینسل نہیں ہے یہ ایک رومر ہے اور جو ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے کوٹ سے اسٹے لیا ہوا ہے آرڈر لیا ہوا ہے تو وہ چیز جو وہ سائیڈ میں چل لئے گئے ٹھیک ہے اگر اسی طریقے سے دیکھیں تو پھر شوک آنس نوٹس تو اے پی سنگھ کو مل چکے کئی مرتبہ ٹھیک ہے لائسنس منصوب اس کا ہو چکا اس نے بھی اسٹے لیا ہوا ہی کن فائٹ اور وہ کیسز لڑ رہے عدالتوں میں مختلف تو جب تک اس کا پرابر طریقے سے ریزرٹ نہیں آجاتا تب تک ہی کن فائٹ اینی کیس ٹھیک ہے کسی بھی قسم کا اب یہاں پر کیونکہ مومن ملک ورسز اے پی سنگھ کیس ہے تو اس میں اے پی سنگھ جو ہے وہ اپنا جو بھی جواب داخل کریا خود کرائے یا کسی کو اپوائنٹ کرے کہ یہ میری وقالت کریں گے تو وہ ایک قانونی دعو پیج ہوتے ہیں تو اس چیز کو کائنڈلی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا غلط خبریں پھیلانے سے آپ کا پیسے بہت اچھے بن جائیں گے اور آپ ارب پتی کھرب پتی بن جائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ انیش امبانی یا جو بھی ہیں آپ ان کو اپنے ملازم رکھ لیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنا پیسہ آ سکتا ہے لیکن کیا ہے آپ کا ضمیر متمین نہیں ہوگا آپ اندر سے ہی کڑ رہوں گے اور جب گلے میں سانس اٹکے گی آخری سانس جسے کہا جاتا ہے تو اس وقت جائے وہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کیا گناہ کی ہیں جن کے میرے خیال میں شاید آپ کو کسی سے معافی مانگنے تک کی مہدت نہ مجھے تو بات یاد رکھئے کہ جہاں بھی رہیے فیر رہیے اپنے ساتھ فیر رہیں گے تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ دنیا آپ کے ساتھ فیر رہ گی آپ کے مخالفین کھڑے ہوں گے سچ اور حق کی بات کرنے والے کے اپوزٹ بہت لوگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی یہ بات یاد رکھئے گا اور اگر جھوٹے کو کوئی سمجھا رہا ہو یا اس کو منع کر رہا ہو تو اس پہ کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہم تو سچے ہیں اور یہ لوگ جھوٹے ہیں یہ فسادی ہیں تو ایسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ کرو تو یہ کہتا ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور ہم تو اصلاح کر رہے ہیں لوگوں کی تو ہم فسادی تھوڑی ہیں تو اس طریقے سے کر کے یہ بہانے کرتے ہیں وہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے خود آ جائیں گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ویڈیو کیسے لگی ہے پلیز بتائیے گا کمنٹ سیکشن سیکشن میں اور لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے آل پہ کلک کرنا لازمی ٹھیک ہے اور کمنٹ سیکشن بتائیے گا ٹک 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 بھردنے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کیا یہ کیس ہریانہ میں شفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا مومن ملک صاحب نے کل جو یہ باتیں کی ہیں کیا صحیح ہیں یا غلط ہیں اور آگے کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا پریڈکشن کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہی ہوگا یہی ہوگا یہی ہوگا نہیں کیجئے گا کیونکہ میں کسی چیز پر اپنی نہیں رکھتا جب تک وہ ڈنگ نہیں ہو جائے کیپ واشنگ اللہ حافظ